بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو گرمی آتے ساتھ آپ کا چہرہ بھی بلکل ڈل ہو جاتا ہے چہرے پہ بہت زیادہ ٹین آ جاتا ہے چہرہ فریش نہیں دیکھتا چہرہ بہت زیادہ ڈل نظر آتا ہے اس کے علاوہ چہرے پہ چمک نظر نہیں آتی تو آپ نے آج کی ویڈیو انٹر کلاز میں دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے جو لوگ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولا کریں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے ایک باول لینا ہے باول کے اندر پہلی چیز جو ہم ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے جی گرام فلور یعنی کے بیسن دوستو بیسن جو ہوتا ہے وہ چہرے کے داگ دبوں کو دور کرنے کے لئے بہت زیادہ بہترین قسم کی چیز ہے اور یہ قدرتی طور پر آپ کے چہرے پہ اپٹن کی طرح کام کرتا ہے اور گرمیوں میں تو یہ ایک توفہ ہے ٹھیک ہے جی تو ایک چمچ ہم نے اس کے اندر بیسن ایڈ کر لیا بیسن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں ٹوماٹر کا رس یعنی کہ ٹومیٹو جوس تو دوستو یہاں پہ ٹوماٹر میں نے فریز کیا ہوا تھا اور اس کو اچھے تھی کیسے میں نے بلینڈ کر کے تو یہاں پہ مکسچر ایڈ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں ہے تو گرمیوں میں ٹومیٹو خراب ہو جاتے ہیں تو میں ٹومیٹو جب بزار سے لے کے آتی تو انہیں دو کے فریز کر لیتی ہو کیونکہ گرمیوں میں جو ہے ٹومیٹو خراب ہو جاتے ہیں اور ٹومیٹو ہے بھی بہت مہنگ ہے تو آپ بھی یسے کیا کریں ٹومیٹو لا کے دو کے فریز کر دیا کریں اور ریمیڈیز میں بھی یوز کار لیا کریں اور کچن میں بھی یوز کار لیا کریں ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کیا ہے رائس فلور یعنی کہ چاول کا آٹا بلکل آپ تھوڑا سا بھی لے سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں دہی دہی آپ اپنے پیک کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پیک آپ نے ایسے ریڈی کرنا ہے کہ نہ ہی تھک ہو اتنا ہو نہ ہی بلکل پتلا ہو یعنی کہ درمیانہ ہو ٹھیک ہے جی ڈالنے کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے گلے کے اوپر اپنے ہاتھوں کے اوپر لگانا ہے تھوڑی دن مساج کرنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو کیسے واش کرنا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی کنسلسازی کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ لگائیں اپنے چہرے پر تو یہ آپ کے کپڑوں کو میسی نہ کریں تو دوستو 20 منٹ گزر چکے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنی چہرے کو ہاتھوں پاؤں کو نارمر پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے آپ نے سٹیمیڈی کو ویک میں تین بار یوز کرنا ہے آپ پہلی بار یوز کریں گے تو آپ کی سکن نیچنگ کلین ہو جائے گی جب دوسری یا تیسری بار جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کے چہرے پر گلو بھی آپ کو واضح دکھی گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے دہی آئیڈ کیا ہے اور دہی جو ہے وہ چہرے پر گلو لانے کے لیے بہت زیادہ بیس قسم کی چیز ہے اگر آپ کے چہرے پر داگ دبی ہیں تو ان کو ہتم کرنے کے لیے بیسن بہترین ہے اور چہرے پر دہی اور جو ٹماتر ہے وہ دونوں چیزیں چہرے پر چمک لائیں گی ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو لازمی اپلائی کریں اور فیڈبیک آپ نے لازمی میرے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کو تمام اجھ کے لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن اس پر کلک کر کے اور پلی کلک کر لیں اسی ہی ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلائجی کا نوٹیفیکیشن اور آپ آسانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں گے تو چاہوں گی میں آپ سے اجازت اللہ حافظ